نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ راج کمار شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں این بی نیوز راج نیتی میں کب کیا ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا نیتہ کب کس کو مددہ بنا لیں یہ تو مددہ بننے والا بھی نہیں جانتا لیکن یہ جو راج نیتی ہے نا صاحب وہ سب جانتی ہے اور کسی کا بھی استعمال کر سکتی ہے جب رام کا استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو رام کا استعمال کیا اور جب ہنومان کا استعمال کرنے کی بات آئی تو ان کا بھی استعمال کر لیا ساگر لانکر راون کی لنکا جلا ڈالنے والے ہنومان آج کل نیتاؤں کے جوبانی جمع خرچ کا حصہ بنے ہوئے ہیں کوئی کچھ بیان دے رہا ہے تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اب تک ایک کے بعد ایک کئی نیتہ اس طرح کے بیان دے چکے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک کس کس نیتہ نے کیا کیا کہا جیسا کی مایتھولوجیکل ایتحاس میں درج ہے کہ ہنومان جی کی ماتا کا نام انجنی اور پتا کا نام کیسری تھا ساتھ ہی ہنومان جی کو سنکٹ موچک بھی کہا جاتا ہے لیکن آج کے راجنیتگیوں نے تو سنکٹ موچک کو ہی سنکٹ میں ڈال دیا ہے ہنومان جی پر راجنیتگ بیان باجی کے شروعات دیش کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش کے مکھیا منتری یوگی عدیت ترات نے کی 29 نومبر کو راجستان کی ایک چناوی جنصبہ میں اپنے ایک بیان میں ہنومان جی کو دلت بتا دیا جیسے یہ بیان میڈیا کی سرکیاں بنا ہنومان جی کے بارے میں جانکاری دینے والوں کی بار آگئی پھر کیا تھا بیان باجی کا جو دور چالو ہوا تو کب تھمے گا یہ تو اب سویم بھگوان ہی بتا سکتے ہیں ایک دسمبر کو بیجے پی نیتا اور راجستان سات گوپال نارائن سنگھ نے کہا کہ ہنومان تو بندر تھے اور بندر پشو ہوتا ہے جس کا درجہ دلت سے بھی نیچے ہے وہ تو رام نے انہیں بھگوان بنا دیا پاند دسمبر کو ساویتری بائی پھولے نے کہا ہنومان جی دلت تھے اور منوبادیوں کے گلام تھے یعنی لوگ کہتے ہیں بھگوان رام کا بیڑا پار کروانے کا کام انہوں نے کیا تھا اگر ان میں اتنی شکتی تھی تو جن لوگوں نے رام کا بیڑا پار کرنے کا کام کیا انہیں بندر کیوں بنا دیا 20 دسمبر کو اتر پردیش کے ویدان پریشت کے صدسیا بکل نواب نے ہنومان کو مسلمان بتا دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ ہنومان جی جو تھے وہ پورے وشک کے تھے ہر دھرم کے تھے ہر مذہب کے تھے ہر ملت کے تھے اور ہر دھرم کو پیارے تھے اور جہاں تک ہمارا ماننا ہے ہنومان جی جو تھے وہ مسلمان تھے ہنومان جی مسلمان تھے اسی لیے ہمارے یہاں جو نام رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر رحمان رمضان فرمان زیشان قربان جتنے بھی نام رکھے جاتے ہیں وہ قریب قریب ہنومان جی پر ہی سمجھ رکھے جاتے ہیں قریب قریب انہی سے ملتا ہلتا ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر آپ بتائیے کہ کتے لوگ بندر یہ ہے کہ کتے نام ہیں جو ہنومان جی کا ڈیریکٹ ہنومان جی کا تو نام رکھ سکتے ہیں ہنومان جی پرشاہ جی ہیں انہی سے ملتے جلتے نام رکھنا یہ جو ہے صرف اسلام میں یہ ہمارے یہاں مسلمانوں کیا ہے عمران ہے فرخان ہے زیشان ہے سلطان ہے سلیمان ہے جتنے بھی نام آپ کو ملیں گے یہ سب ہنومان جی سے ملتے ہیں 20 دسمبر کو ہی اتر پردیش کے علپ سنکھیت معاملوں کے منتری لکشمی نارائن چودری نے ہنومان جی کو جات بنا دیا ہم کسی بھی یہ پتا کرتے ہیں کہ یہ کس کے ونشج ہوں گے جیسے ویش جاتی کا ہم یہ مانتے ہیں ایک وہ اگریشین کے ونشج ہیں کیونکہ اگریشین مہراج سوائم بیعپار کرتے تھے اس لیے جات کا سوہب ہوتا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہو تو وہ بغیر بات کے چاہے جانے پہچان ہو یا نہ ہو وہ اس میں ضرور کود پڑتا ہے تو اب ایسے ہی ہنومان جی جس طرح سے بھگوان رام کی پتنی شیطہ جی شیطہ ماتا کا اپناڑ ہوا اور اس میں رامن نے کیا اب ہنومان جی اس میں بیچ میں داش کے روپ میں بھگوان رام کے داش کے روپ میں بیچ میں شامل ہوئے تو جو ہنومان جی کی پروتی ہے وہ جاتوں کی پروتی سے ملتی ہے اس لیے میں نے کہا ایک ہنومان جی جات ہی ہوں گے 21 دسمبر کو بھارتیہ جنتہ پارٹی سے باہر چل رہی سانسد کیرتی آجاد نے ہنومان جی کو چینی بنا ڈالا ایک نئی کانٹروپرسی آگئی کہ چائنیز بولنے لگے ہیں کہ ہنومان جی ہمارے بھگوان ہیں ابھی تک تو جاتوں نے کہا مسلمانوں نے کہا یوگی آدیتنات جی نے شریچری ایک ہجار آٹ یوگی آدیتنات جی نے کہہ دیا کہ وہ دلت تھے اب تو چائنیز بول رہے ہیں کہ ہنومان جی ہمارے تھے کہتے ہیں جیسے چین جیسے وین جیسے ہین جیسے ٹین 21 دسمبر کوئی بی جی پی سانسد ادیتراز نے کہا ہنومان کا کوئی اسططو ہی نہیں تھا اور اس کے لیے انہوں نے بیگیانک جانکاری کا بھی سہارا لیا 23 دسمبر کو یوپی کی درجہ پراب منتری رگنات سنگھ نے ہنومان جی کو تھاکور بتا دیا مطورہ میں دیئے اپنے بیان میں رگنات سنگھ نے بتایا کہ بھگوان رام اور کشن بھی تھاکور تھے اور اس سمیے کی ادھیکانس رشیمونی بھی تھاکور تھے ایسا ہے دیکھئے میں آپ کو بیسے ایک بات کہتوں بھگوان رام بھی تھاکور تھے بھگوان کرس بھی تھاکور تھے تھے کے نہیں اگر آپ گوھر کریں تو ان سبھی بیانوں میں ایک سمانتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ بیان دینے والے سارے نیتا بی جے پی کے ہے دھرم اور بھگوان کے نام پر بی جے پی ہمیشہ راجنیتی کر دی ہے رام کے نام پر تو وہ پہلے سے ہی راجنیتی کر رہے ہیں اور اب اس راجنیتی میں وہ ہنمان کو بھی لے آئے ہیں ان سب بیانوں کے بیچ یو پی کے کانگریس ویدھائے دیپک سنگھ کا بیان کابلے گوھر ہے دیپک سنگھ نے کہا کہ بی جے پی پہلے یہ تیہ کر لے کہ ان کی جاتی کیا ہے ہم تو اتنا پتا ہے کہ وہ سب ہی کے اس دیپتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے نیتا رام گوپالی آدب ہنمان جی کی جاتی بتانے والوں کو دھورت اور ادند بتاتے ہیں تو وہیں RJD نیتا منوج یا سرکار سے اس کے لیے ایک آیوگ بنا دینے کی مانگ کرتے ہیں تاکہ چھتیس کروڑ دیوی دیرتاؤں کی جاتی کا پتہ لگایا جا سکے تیس دیسمبر کو کانگریس مہا سچیب دکھ بیجے سنگھ بھی اس لڑائی میں کود پڑے دکھ بیجے سنگھ نے تو یوگی آدیتنات اور باقی کے نیتاؤں کو سارجنک بحشکار کرنے کی مانگ کر ڈالی ساتھ ہی ان نیتاؤں سے مافی مانگنے کی بھی بات کی مہیند آدیتنات جی انہوں نے کہا وہ دلیت تھے پھر بککل نواب ساہب آئے بی جے پی کے ایم ایل سی انہوں نے کہا یہ تو مسلمان تھے رحمان فرحان رمضان یہ مسلمان تھے اب ایک چودری ساہب آئے منتری بھارتی جنتہ پارٹی انہوں نے کہا یہ تو جاڑ تھے میرے بھائی یہ خانمان جی کو بھی تم جات پات میں ڈال رہے ہو یہ کیسے تم دھرم کا پالن کر رہے ہو یہ کونسا دھرم ہے مجھے گھوڑا پتیز بات پر ہم ہنمان جی کو ایشور کا افتار مانتے ہیں شنکر کا افتار مانتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ ایسی بات کرنے والے ان کو مافی مانگنا چاہیے اٹل ہمارے جو اکھیل بھارتی آپی آئے کی جو یہ وشوندو پریشد ہے اکھڑا پریشد ہے ان کو اگلا بیان جس کا آئے گا اور کس کے بارے میں آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن فیلحال اتنا تو تیہ ہے کہ نیتاؤں نے سنکٹ موچک کو ہی سنکٹ میں ڈال دیا ہے یہاں پر ایک دوسرا بیچار بھی غور کرنے لائک ہے کہ کہیں بی جے پی ہنمان کو سنکٹ موچک کی طرح ہی تو استعمال نہیں کر رہی ہے دیش میں اس وقت کئی بڑے مددے ہیں جن پر بحث کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان پر بحث نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اب بحث رام اور ہنمان پر چل رہی ہے لیکن دیش چنابوں کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے میں جنتا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ساتھ ہی کون صحیح ہے اور کون غلط پھلحال ابھی کے لئے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے این بی نیوز نمشکار